اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صبح صبح بہت ہی افسوسنا خبر آئی دو مسلم ممالک کی جانب سے ایک ترکی اور دوسرا سیریہ دونوں کا جہاں پہ بورڈر ملتا ہے یعنی سیریہ کا شمالی حصہ اور ترکی کا جنوبی حصہ وہاں پہ جہاں پہ الپو شہر ہے سیریہ کا وہاں پہ دو زلزلے آئے یعنی بڑا زلزلہ ایک سیون پوائنٹ ایٹ اور پھر آفٹر شہر سیون پوائنٹ سکس اور اس کے وجہ سے شروعات میں تو کم بتایا گیا تھا اور میں تو تھوڑا سا جہاں دس بارہ اندازہ لگا کر کے زیادہ ہی بتایا تھا کہ سو سے زیادہ موتے ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد جو سلسلہ فوٹیج اور خبر آنی شروعی تحقیق سے تو پتا چلا کہ بلڈنگ کی بلڈنگ کلیپس کر گئی ہے اور دوسرا جو جھٹکا آیا ہے اس نے تو تباہی مچا دی ہے ایک طرح سے ابھی میں دن پر دیکھ رہا تھا لیکن میں ابھی لانسٹ دیکھا تو دو ہزار کراس کر گیا تو میں سوچا کہ ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں ان لوگوں کے لیے سمجھئے سمجھئے کہ ترکی میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ کی موت کنفرم ہو چکی ہے آئیے میں وہاں کے وائس پریسیڈنٹ کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور آٹھ سو کے قریب جو ہیں ساڑھے آٹھ سو یہ سیریا میں ہو چکے اور پوری پوری بیلڈنگ گر گئی ہے اب بیلڈنگ کے نیچے کتنی لاشیں ہوں گی ایک شہر میں اگر بیلڈنگ گر جاتی ہے تو تین چار سا لوگ کہ موت کے خبر آ جاتی ہے پورا پورا علاقہ جو ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے اب یہ دیکھئے تیب اردگان نے فورت لیول کا جو ہے الارم کھوشت کر دیا ہے فورت لیول کے الارم سے مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے مدد کی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں آگئے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کس کی مدد کرے کس کس کی کرے کیسے کرے کنفیوز ہو گئے ہیں ایک ساتھ اتنی مصیبت آگئی ہیں تو جو بھی ہمارے مدد کے لئے آ سکتا ہے آئے تو پوری دنیا اچھا رسپانس دی ہے چالی سے زیادہ لوگ چالی سے زیادہ ممالک کے سربراہان نے باتیں بھی کی ہیں اپنے اپنے ٹیمیں بھی روانہ کی ہیں لیکن ابھی تو کچھ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ یہ کئی ہزاروں میں نہ چلا جائے تو ابھی تک تو میں اتنی بات کروں گا بقیہ کل کے کرنٹ افر ویڈیو میں اور بھی تفصیلات کھل کے آئیں گی تو انشاءاللہ شیئر کروں گا